اس بیچ ایک بار پھر دیش میں کورونا نے چنتہ بڑھا دی ہے اور اس کو لے کر اب چھتیز گھر سرکار نے الرڈ جاری کر دیا ہے سی ایم بھوپیش بگھیل نے کورونا کو لے کر ایک سمیقشا بیٹھک لی اس بیٹھک کے دوران کورونا گائیڈ لائن کا سختی سے پالن کرانے کی نردیش جاری کیے گئے ہیں اس بیٹھک میں سی ایم بھوپیش بگھیل کے علاوہ سواستے منتری گری منتری کرشی منتری بھی موجود رہے ہیں چھتیز گھر جس میں لاکھوں کی تعداد میں کورونا کے مریض سامنے آ چکے ہیں اور ایک وقت چھتیز گھر کے بیٹھر سٹی بہت خرام بھی ہو گئی تھی اور اب چونکہ ایک بار پھر سے کورونا واپس لوٹ رہا ہے چھتیز گھر سرکار پہلے سے الرٹ ہے کورونا گائیڈ لائن کا سختی سے پالن کرانے کی نردیش دیے گئے ہیں رکھر رنگی رائیپور کی طرف ہمارے سموادہ تا مہنتیواری اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جھڑ گئے موہنہ کیا گائیڈ لائن کچھ نئی ہوگی یا پھر جو پہلے گائیڈ لائن تھی اسی کو فالو کر آیا جائے گا بلکل دیکھیں پچھلے تین چار دنوں سے جو چھتیز گھر سرکار اس معاملے کو لے کر گمبرتہ برات رہی ہے کہ جو پردیس خاص طور پر کورونا کے نئے اسٹین سے گرسیت ہو رہا ہے وہاں سے سنکرمن چھتیز گھر مت آ جائے اور اس کے لیے پرساسنک طور پر کئی قدم اٹھائے گئے ہیں لیکن کیا ان قدموں کا کڑائی سے پالان ہو رہا ہے اس کی ایک سمکشہ کے لیے ایک ہائی پاور کمیٹی کی بیٹھا قویہ بھی ہوئی ہے جس میں مکہ منتری بھوپیز بھگیل موجود تھے انہوں نے ادفتہ کی ہے اور سواست منتری گرہ منتری کے ساتھ باتچیت ہوئی ہے اور اس میں انہی گائیڈ لائنوں کا کڑائی سے پالان کرنے کے نردیز دیئے گئے ہیں جو کی پہلے بنائے گئے تھے اور اس میں سب سے مہتپون انتر راجی سیماوں میں خاص طور پر مہاراست بارڈر میں ٹیسٹنگ کی جو پرکریہ ہے وہ بڑھانے پر جوڑ رہا ہے ساتھ ہی جو لوگ کرونا کے پوجیٹیو پائے جا رہے ہیں ان کی کانٹیکٹ ٹیسنگ کی جائے تاکہ یہ پتا چل سکی کیا وہ دوسرے پردیشوں سے آئے ہوئے لوگوں کے سمپرک میں تھے ایسے میں ایسے لوگوں کو ویسے ٹریٹمنٹ اور الگ سی ٹریٹمنٹ دینے کے لیے جو گائیڈ لائن بنی ہے اس کے پالن کرنے کے نردیش ہیں اسی سمبن میں مکہ منتری نے ابھی ابھی ایک ریویو میٹنگ کی ہے چلیے بہت شکریہ آپ نظر بنایا رکھیے تب کورونا کی دستک کو دیکھتے وہ سرکار الیٹ موڈ پر نظر آ رہی ہے مکہ منتری نے سمیشہ بیٹھک کی سواس منتری بیس بیٹھک کا حصہ رہے ایک بار پھر تمام ادھکاری کو نردیشت کیا گیا ہے کہ کورونا گائیڈ لائن کا سختی سے پالن کرایا جائے